بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل چکن کی ریسپی آپ اس کو بھناوا چکن بھی بول سکتے ہیں یا فیڈ ڈرائی چکن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ہی فلیور فل بنا ہے کھر کئی سپیسے سے میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور زیادہ محنت والا یہ چکن نہیں ہے آپ اس کو آثانی سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے مسالہ پہلے تیار کر لیتے ہیں ایک ٹیبل اسپون موٹی سوف لی ہے اور ایک ٹیبل اسپون وائٹ والا زیرہ لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل اسپون دھنیا لی ہے دھنیا ایٹ کرنے کے بعد اس کو لو فلیم پہ اچھے سے روست کر لیں گے جب مسالوں سے اچھی مہک آنے لگے تب اس کے بعد کھڑے مسالے لیں گے یہ ایک تچکی لکڑی لیے ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی اور آٹھ سے دس کالی مرچ اور تین سے چار لانگ اور ایک چھوٹا سا پھول جویتری کا ان کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے بھون لیں گے لو فلیم پہ بھونے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب گیز کی فلیم آف کر دیں گے تب ایک ٹیبل اسپون کستوری میتھی ایٹ کریں گے اور دو دیس پتہ بھی میں نے ایٹ کیا ہے ان کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے سوٹے کریں گے کیس پائیسز اچھے سے بھون جائیں پھر یہ بھوننے کے بعد ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو گرائنڈ کریں گے پھر جب اس کے بعد اس میں مکسر جار میں اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل اسپون کشمیری میرچیٹ کی ہے اس سے کلر چکن بہت اچھا آتا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس کو گرائنڈ کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے پھر آپ کوئی ویسے لے لیے گا یا کڑھائی لے لیے گا اس کو ہیٹ کرنے کے بعد اس میں 50 ایمل کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے سرسو کا تیل اور اس میں فائنلی چوپٹ کی ہوئی ایک میڈیم سائز کی بڑی پیاس لی تھی جس کو بلکل باری کٹ کر لیا تھا اور پھر ایک ایک ٹیبل سپون اگرہ لیسون کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اگرہ لیسون کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد دو سے تین ہری مرچ ایٹ کی ہیں ہری مرچ ایٹ کرنے کے بعد کڑھی پتہ ایٹ کیا ہے اس کو ضرور ایٹ کریں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس ڈرائی والا کڑھی پتہ ہو تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ سارے انگریڈنٹس کو پیاس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے کہ جتنا بھی ادھر کلاسون کا کچھا پانے وہ سب ریموو ہو جائے پھر یہ ایک ٹیماتر بڑا لیا تھا جس کے بیج نکال کر کے اس کو چوپ کر لیا تھا پھر ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے آدھر ٹیبل سپون ہلتی پورڈر ایٹ کیا ہے اب یہ ایک ٹیبل سپون لالمش پورڈر ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں پھر یہ مسالوں کو بھی اچھے سے بھون لیں گے کہ ٹماٹر بھی اچھے سے گل جائیں پھر یہ سب ایٹ کرنے کے بعد آدھا کلو چکن مینے لیا تھا جس کو بہت اچھے سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد یہ آدھا کلو چکن ایٹ کیا ہے اس کو بھی اچھے سے سٹیر کر لیں گے کہ یہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے مل جائے پھر یہ تھوڑی دیر تک کی کم سے کم پانچ منٹ تک کی اس کو ہائی فلم پہ اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے چکن کو جب چکن اچھے سے بھون جائے تب اس میں جو آپ کو پہلے مسالہ شو کیا تھا ڈرائی والا وہ سب ایٹ کریں گے وہ ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کو بھون لیں گے اسٹیر کر دیں گے کہ یہ اچھے سے مسالہ جو ہے پورے چکن میں مکس ہو جائے یہ بہتی فلیور فل مسالہ ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا چکن کا آتا ہے اب اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے زیادہ پانی نہیں ایٹ کرنا ہے کیونکہ چکن آل ریڈی پانی ریلیز کرتا ہے بس تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ایک بار اور اسٹیر کر دیں گے اسٹیر کرنے کے بعد اس کو لٹ سے کور کر کے لگ بھگ اس کو آپ دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیں گے کہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے جب دس منٹ پورے ہو جائے تب اس کی لٹ کو اوپن کریں گے اور اس کو چیک کر لیں گے چکن ویسے بھی بہت جلے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کافی آل بھی ریلیز ہو گیا ہے اور چکن بھی اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے پھر اس کو اس طریقے سے اسٹیر کر لیں گے ہائی فلیم پہ ایک بار اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کو صحیح لگے تو ٹھیک ہے اور آدھا نیمبو اسکوئیس کر دیں گے نیمبو سے بہت ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا کڑی پتہ گارنش کر دیں گے اس کے اوپر سے اور تھوڑا سا چوپ کیا ہوا ہری دھنیا ایڈ کر دیں گے ہری دھنیا اور کڑی پتہ لاسٹ میں بھی سکوائٹ کر دیں گے بہت ہی فلیور فل بن کر کے تیار ہوتا ہے بس اس کو اسٹر کر دیں گے اور یہ جھٹ پٹ ڈرائی چیکن بن کر کے تیار ہوا ہو گیا ہے بھونے وے مسالے کا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتا ہے اس کو چپاتی کے ساتھ یا زیرہ رائز کے ساتھ کھائے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئی ہوگی اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تھانکیو فور واشنگ ٹیک کیر گوڈ بائی